اس سامراج نے ہمیں کیسے لوٹا حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی کتاب پر مبنی دستاویزی پروگرام ملاحظہ کیجئے پہلا حصہ خوشحال برے صغیر ہندو پاک یہ خطہ خوشحال تھا یہاں دولت کی فراوالی سنت و حرفت پروج پر تھی لوگ دالین یافتہ تھے ان کا اخلاق و کردار دنیا کے لیے مثال تھا دوسرے حصے میں آپ دیکھیں گے انگریز کیامت کا پسننظر بادشاہ جہانگیر کے زمانے میں سولہ سو بارہ میں انگریز تجارت کے لیے برے صغیر میں داخل ہوئے سولہ سو نوے میں کلکتہ، ممبئی اور مدراز ایسٹ انڈیا کمپنی نے تین اہم ترین بندرگاہوں پر مفضہ کر لیا تیسرے حصے میں آپ ملاحظہ کریں گے انگریز کے ہاتھوں برے صغیر کی مالی بربادی لوٹ خسوک کا بازار گرم کیا ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے انگریز نے تسلط قائم کرنے کے لیے دور تسلط بزریہ تجارت حکمت عملی کا دوسرا دور تسلط بزریہ اطاعت بلجبر حکمت عملی کا تیسرا دور تسلط بزریہ ڈپلو میسی اور چوتھے سلوے کیے ذریعی بربادی کسرت پیداوار کی جگہ قلت میں لے زمین چڑھنے لی کھیت بیران اور کاشکار بدحال ہوئے عام آبادی قہد اور گرانی کے وجہ سے کروڑوں کی تعداد میں مرنے لگی ساری دنیا میں ایک ہزار سالوں کے دوران جنگوں کا جانی نقصان مرے صغیر میں ایک سو پچاس سالوں میں قہد سے مرنے والوں سے بہت زیادہ تھا اور پانچہ اصطاعت کا مستعمل ہے سنتی اور تجارتی بربادی کی داستان پر مقامی سنناوں دستکاروں اور داریگروں کو تباہ کر دیا دستکار اور تاجر اخلاقی جرائم جاگہ زنی اور چوری چکاری میں مقتلا ہوئے چھٹا سکتا کخلاتی بربادی انگلستان سے تمام چھٹے ہوئے بدماش اور کتار گنڈے برے سغیر لائے جاتے انگریز کا گماشتہ بنیاں لوٹتا ہے ساٹھ روپے مہوار کا ملازم بنیاں تین کروڑ دیس لاکھ روپے کماتا ہے ساٹھ میں حصے میں تعلیم بربادی کے بارے میں حقائق جانیے انگریز نے مقامیوں کی زہانت برباد کرتا لی لارڈ مکالے کا مہلک بار نوے فیصد تعلیم یافتہ سکتے کو ایک ہی رات میں جاہل اور انپڑھ بنا دیا آٹھ میں حصے میں دیکھئے منافرت کی چنگاریاں تقسیم کرو آپس میں لڑاؤ حکومت کرو اپنے مفاد اور خودغرضی کی خاطر نفاق دل بایا اور ایک دوسرے سے لڑایا کئی مذاہب اور فقہ ایجاد کیے کچھ تو خون کا بازار گرم کیا نہیں منت کشے تابے شنیدن داستان میری خموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زبان میری اس دستاویزی پروگرام کے لیے جتنی معلومات حقائق اور آداد و شمار پیش کیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے بریٹش ریسورسز سے حاصل کیے گئے ہیں پیش کش عبدالعزیز راجہ حزیفہ شہزاد ای پریزنٹیشن آف ان شرح پروڈیکشنز حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی تصنیف پر مبنی مرکانوی سامراج نے ہمیں کیسے نوٹا سینوں میں ہماری آساسانی میٹا موجودہ پاکستان بھارت اور اردگرد کے علاقے انتہائی پسمادہ تھے تنگ نظری اس خطے کی پہچان تھی عوام باہم دست و گرے بارے تھے انگریز اس خطے کو تاریکیوں سے روشنی ملائے انہوں نے یہاں نت نئے کارخانے لگائے سنت و تجارت کو فروغ دیا عوام کی سوچوں کو وسط دی اور یوں اس خطے کی تقدیر بد لی کیا یہ دعویٰ حقیقت پر مبنی ہے اس خطے کے عظیم علم دین اور درویش حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے اس پروپیگنڈے کا فردہ چاک کیا اور دنیا کو حقائق سے آگاہ کیا دیوبند ایک منارہ نور ہے جس کی کرنوں سے منبر ہونے والوں میں حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ بھی تھے آپ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ کے شاگردیں خاص تھے ترکی کے مسلمانوں کے لیے حق کی آواز بلند کرنے پر انہیں شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے امراہ مالٹا میں قید کیا گیا انہوں نے فرنگی اقتدار سے عدم تعاون کے لیے فتوہ جاری کیا جس میں مختلف مکاتب فکر کے پانچ سو علماء اکرام نے دستخط کیے آپ کراچی جیل میں قید رہے آپ پر بغاوت کا مقدمہ بھی چلا آپ نے اناسی برس کے عمر میں پانچ دسمبر انیس سو ستاون کو وفات پائی آپ نے اٹھارہ سال تک مسجد نبوی میں درس حدیث دیا اور ایک بہت بڑا علمی و تحقیقی سرمایہ یادگار چھوڑا نقش حیات آپ کی خود نوشت سوانے ہے یہ تین حصوں پر مشتمل ہے پہلے حصے میں ان کے خاندانی اور ذاتی حالات قلم بند ہیں دوسرا حصہ ہندوستان میں برطانوی سامراج کی لوٹ خسوٹ اور ان کے جبر پر مشتمل ہے تیسرا حصہ برے صغیر پاک و ہند کے علماء اکرام کے خدمات آزادی کے لیے ان کی جدوجود اور ان کے مجاہدانہ کردار کے موضوع پر مشتمل ہے مولانا حسین مدمدنی رحمت اللہ علیہ کی سوانے نقش حیات کے دوسرے حصے کو مختلف اضافوں کے بعد برطانوی سامراج نے ہمیں کیسے لوٹا کے عنوان سے شائع کیا گیا ہے اس کا پہلا باب ہے انگریزوں کی آمد سے پہلے کا خوشحال ہندوستان جیمبرز انسائیکلوپیڈیا میں درج ہے صدیوں تک ہندوستان اپنی دولت مندی کی وجہ سے مشہور رہا ہسٹوریکل ریسرچ میں پروفیسر حیرین نے لکھا ہندوستان پرانے زمانے میں دولت کے لیے مشہور تھا اور سونے کی چڑیا کہلاتا تھا ایک اور کتاب میں درج ہے ایک زمانہ تھا جب ہندوستان کی دولت کے افثانے اقالی میں دنیا میں مشہور تھے اور کہتے ہیں کہ یہی جنس تھی جس نے ایشیا اور یورپ کی جنگجو اور عالی حمد تقوان کو اس سرزمین کی طرف کھینچا یونانی، عرب، ترک اور تاتا رائے جو بے شمار ذرو جواہر اور دیگر بیش بہا سامان لے رہے اکبر اعظم نے ہندوستان کو اپنا گھر قرار دیا اور پھر ہندوستان کی دولت ہندوستان ہی میں رہی سترہ سو تہتر میں تقریباً ایک ہزار اقسام کے سکھے کم و بیش تمام ملک میں جا بجا رائش تھے تلائی مہرین یعنی اشرفیاں ایک سو انتاریس اقسام تلائی ہن جو پگوڑا بھی کہلاتے تھے اکسٹھ اقسام نقرائی روپے پانچ سو چھپن اقسام کے تھے شہنشاہ اکبر کی زمانے میں سونے کے سکھے مہرشاہی ایک سو دو تولے سونا آج کل کے حساب سے ایک کلو گرام سے زائد دوسری اشرفی نوے تولے سونا تیسری اشرفی پچاس تولے سونا چوتھی اشرفی پچیس تولے سونا پانچویں اشرفی بیس تولے سونا چھٹی اشرفی تین تولے سونا اورنگزیب علمگیر سری رارائے سلطنت ہوا تو اس نے آگرہ اور دہلی کے خزانوں کی پڑتال کا حکم دیا چنانچہ چھے ماہ تک کئی ہزار نفوس چاندی کے سکھے تولنے میں مصروف رہے اور معلوم ہوا کہ شاہی خزانے کا صرف ایک کونہ تولا جا سکا ہے اشرفیوں اور جواہرات کی نوبت ابھی تک نہیں آئی چنانچہ اورنگزیب فوراں اس مہم کو بند کرا کے دکن کی مہم پر چلا گیا ڈاکٹر واکس نے تحریر کیا ہندوستان کی دولت تجارت اور خوشحالی نے سکندر اعظم کے دل پر گہرہ اثر مرتب کیا اور جب وہ ایران سے ہندوستان کی طرف روانہ ہوا تو اس نے اپنی فوج سے کہا اب تم اس سنے رہے ہندوستان کی طرف پوچھ کر رہے ہو جہاں نہ ختم ہونے والے فضالانے ہیں اور جو کچھ تم نے ایران میں دیکھا ہے اس کا ہندوستان کی دولت کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے مقریزی نے کتاب الخطت میں لکھا ہے شنچہ محمد طغلق ہر سال کپڑوں کے دو لاکھ جوڑے اور فوجیوں کے علاوہ دس ہزار گھوڑے ریایہ میں تقسیم کرتے تھے روزانہ بیس ہزار افراد شاہی مہمان خانے میں دو وقت کھانا کھایا کرتے تھے ہر روز دو سو علماء بادشاہ کے ساتھ کھانا کھاتے تھے دہلی شہر میں عام ریایہ کے لیے ستر شفا خانے تھے مسافروں کے لیے دو ہزار مسافر خانے بنے ہوئے تھے اور ایک ہزار مدر سے تھے مغل بادشاہ جہانگیر نے اپنی خودنوشت سوانے دز کے جہانگیری میں لکھا میں سال میں دو بار اپنا وزن کرتا ہوں اول شروع سال شمسی میں دوبارہ قمری میں اور نقل اور سامان اپنے تلنے کا الگ تحویل داروں کو دیتا ہوں کہ فقرہ اور حاجت مندوں میں تقسیم کر دیں میجر باسو نے لکھا ریایہ کی خوشحالی اور سرمایہ داری کے اعتبار سے بھی مسلمانوں کا دور حکومت سونے کے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے دولت مندی اور آرام چین کا جو نقشہ مغل بادشاہ شاہ جہاں کے وقت میں دیکھنے میں آتا تھا بلا شبہ بے مثل اور بے نظیر تھا میجر باسو نے ایک اور جگہ تحریر کیا ہے بنگال کے جگت سیچوں کا کاروبار بینک آف انگلینڈ کے برابر پھیلا ہوا تھا جو کہ انگلستان کا سب سے قدیم اور بڑا بینک ہے اور بقول انگریز کپتان الیکزینڈر ہیملٹن سورت کے تاجر عبدالغفور کا سرمایہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے برابر تھا انہی وجوہ کی بنا پر لارڈ کلائیو نے ہندوستان کی دولت کو لا زوال دولت کہا تھا زار روس پیٹر آزم نے اپنی وسیعتوں میں حکومت کو ہدایت کی تھی کہ وہ ہندوستان پر قبضہ کر کے سونا چاندھی حاصل کرے فاہن کے مشہور چینی سیاہ جو فاہن کے نام سے موثوم تھے اپنے سفر نامے میں لکھتے ہیں یہاں کی ریایہ نہایت خوشحال اور فارغ البال ہے انہیں کسی قسم کا مالیہ یا محصول ادا نہیں کرنا پڑتا نکوڑی کانتی مشہور انگریز نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے گنگا کے کنارے بڑے بڑے اور نہایت خوبصورت شہر آباد ہیں شہروں کے باہر نہایت خوبصورت کھیت لہرا رہے ہیں یہاں گویا سونے کے دریا بہر رہے ہیں موطی اور جوائرات کی بھی کوئی انتہا نہیں اس خطے کی مختلف تواریخ میں درج ہے کہ سترہ سو بہتر میں سررافوں کی دکانوں پر اور شہروں میں اشرفیوں اور روپے کے ایسے دھیر لگے ہوئے تھے جیسے منڈیوں میں اناج کے دھیر ہوتے ہیں ہندوستان کو پرانے زمانے میں جنت نشان کے لقب سے یاد رکھا جاتا تھا مگر خدا جانے اس بے شمار دولت کو زمین کھا گئی اڑا لے گئی افسوس کہ ہندوستان کی بدنصیبی اور بدقسمتی نے وہ دن دکھایا کہ جنت نشان ملک یورپین اقوام اور بالخصوص برطانوی قوم کے ہاتھوں جہنم نشان بن کر رہ گیا قدرت میں ہندوستان کو بہت زرخیز ملک بنایا اس میں ہر قسم کے اناجوں کی کاشت اور پیداوار کے ترہ ترہ کے ذرائے مہیا کر دیئے ہیں جن کی وجہ سے زمانہ قدیم سے یہاں وافر غلہ پیدا ہوتا ہے اور یہاں کے باشندے غلبال رہتے تھے ملک کے تمام باشندے قہت اور کال کے لفظوں سے عموماً نواقف تھے انگریزوں کے اقتدار سے پہلے غلہ یہاں بہت ساستا تھا سر ایلیٹ ڈاوسن تاریخ ہند جلد تین میں شہنشاہ محمد تغلق مرہوم کے زمانے کا بھاؤ ان الفاظ میں لکھتا ہے گندم فی من پختہ نو آنے شالی دھان فی من پختہ سوا چھے آنے چاول فی من پختہ نو آنے چنا فی من پختہ تین آنے شکر سفید فی من پختہ تین آنے مصری فی من پختہ تین روپے بارہ آنے بیل فربہ فی راس دو روپے بکری فربہ فی راس ایک روپے بھینس فربہ فی راس دو روپے مرغ آدھا آنے بکری کا گوشت آدھا آنے ابن بطوتہ اپنے سفر نامے میں بنگال کی سیاحت کے متعلق لکھتا ہے بنگال میں گرانی کے زمانے میں ایک روپے کا تین من چاول فروخت ہوتا تھا روئی کا کپڑا ایک روپے میں تیز گز تک تھا ایک خاندان عزت کے ساتھ پانچ روپے مہوار میں بسر کر سکتا تھا ایک سوار میں گھوڑا سائس اور سپائیوں کے آگریز دیلی تک ایک روپے میں سفر کر سکتا تھا ٹومس کورائٹ جو شہنشاہ جہانگیر کے زمانے میں سولہ سو بارہ میں آیا تھا کہتا ہے کہ ایک آنے میں ایک آدمی مکالے نے لکھا بنگال باغ جنت یا نہائیت دولت مند ملک سمجھا جاتا تھا اس کی آبادی بہت زیادہ اور بے حد بڑھتی تھی غلہ وافر تھا جس سے دور دراز کے صوبہ جات بھی پرورش پاتے تھے انگریز عرصہ دراز تک یہ پروپیگنڈا کرتے تھے کہ یہ خطہ زمانہ قدیم سے ایک ذریع خطہ ہے لیکن یہ خطہ انگریزوں کی آمد سے قبل بھی سنت و حرفت میں ممتاز مقام رکھتا تھا انگریزوں کی جانب سے قائم کردہ انگریز ماہرین کے کمیشن کی ایک ریپورٹ میں تحریر ہے آج مغربی یورپ حرفت کا وطن ہے لیکن اس زمانے میں جب وہاں غیر محذب قبائل آباد تھے ہندوستان اپنے حکمرانوں کی دولت اور کاریگروں کی عالی سنت کے لیے مشہور تھا تھورنٹن نے اپنے سفر نامے میں لکھا یہاں چاروں طرف سنت و حرفت کے کاروبار جاری تھے یہاں کے باشندے دن رات اپنے کاروبار میں مشہور رہتے تھے یہاں بڑے بڑے لائق کاریگر اور سنہ موجود تھے جو یہاں کی خام پیداوار سے اتنا نفیس اور عمدہ چاول تیار کرتے تھے کہ جس کی دنیا بھر میں مانگ ہوتی تھی مغرب اور مشرق کے تمام ممالک ان اشیاء کو بڑے شوق سے خریدتے تھے اور دنیا کا کوئی ملک ان کی برابری نہیں کر سکتا تھا یورپ اور فرانس کی حسینائیں یہاں کا تیار کردہ لباس استعمال کرتی تھی بوچانین نے تحریر کیا جامع بافی کی سنت و حرفت کا ہندوستان میں اس قدر راج اور عروج تھا کہ زراعت کی مانند اس کو بھی عام ملکی پیشہ قرار دینا بے جانا ہوگا کرونوں بندگان خدا اسی پیشے پر گزر اوقات کرتے تھے ادنا سے لے کر آلہ سے آلہ قسم کی روئی اور ریشن کا کپڑا یہاں پر بکسرت تیار ہوتا تھا اور مقامی استعمال کے علاوہ دور دراز ممالک تک جاتا تھا ہندوستانی ململ، اطلس، کمخواب، جامدار، چکن اور چھیٹ، نفاست و خوبی میں اب تک زرب المثل اور زمازد ہیں پارچہ بافی اور دیگر سنتوں کی ترقی آفتہ حالت تو بخوبی مسلم ہے لیکن یہ سن کر شاید تاجب ہو کہ اس زمانے کے لحاظ سے ہندوستان کے لوگ بحری جہاز سازی میں بھی خوب ہوشیار اور ماہر تھے اور جہاز سازی اور جہاز رانی ہندوستان کا قدیم پیشہ اور سنت رہی ہیں پروفیسر ویلسن نے لکھا لوہا ڈھالنے کی سنت انگلستان میں صرف چند سالوں سے ہے جبکہ ہندوستانی لوہا ڈھالنے اور سپارٹ فالات بنانے کا کام نامعلوم زمانے سے جانتے ہیں سولہ سو ستر میں ایک انگریز نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی ڈیریکٹر کو لکھا پرانے اور بہترین قسم کے ساگوان یہاں بکسرت موجود ہیں بہترین لوہا بھی وافر دستیاب ہے اور کاریگر ہر قسم کے بولٹ کیل اور لنگر وغیرہ بناتے ہیں یہاں کے لوہے کو بڑی مہارت سے تیار کر کے مضبوط جہاز تیار کیے جاتے ہیں اٹھارویں صدی کے آواخر میں لارڈ ویزلی نے کمپنی ڈیریکٹر کو لکھا کلکتے کی بندرگاہ میں دس ہزار ٹن کے قریب جہاز موجود ہیں جو ہندوستان میں تیار ہوتے ہیں اور ان میں انگلستان کو مال بھیجا جا سکتا ہے ایک انگریز مورخ ٹیلر کا بیان ہے ہندوستان کا مال لے کر جب ہندوستانی جہاز لندن کی بندرگاہ میں پہنچے تو ان جہازوں کو دیکھ کر سنسنی پھیل گئی گویا کے دریائے ٹیمز میں کسی دشمن کا جنگی بیڑا گھس آیا ہے انگلستان کی جہاز سازی کی شنت کے کرتا دھرتا لوگوں نے دعائی دی خدا کے لئے ان ہندوستانی جہازوں کو ہمارے پانیوں میں آنے سے رکھو ان کی پھرشک و سخت مضبوطی کپسٹی کو دیکھ کر کوئی شخص بھی انگریزی جہازوں کو بار بردھاری کے لئے استعمال نہیں کھائے گا ہماری نسلیں فرقوں کا شکار ہو جائیں گی انگلستانی جہازوں کی سنات میں موت مر جائے گی یہ ہندوستانی جہازوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور پھر حکم شاہی کے مطابق ہندوستانی جہازوں سے بار بردھاری کو روک دیا گیا ہندوستان قدیم زمانے سے روحانی پیشواؤں کا مرکز رہا ہے اور انہی کا اثر تھا کہ انگریزوں کے عروج تک یہاں کے عام باشندوں کا اخلاق اور کردار عالی اقدار کا حامل تھا مغل بادشاہ جہانگیر کے دور میں انگریز صفیر تھامس پرو یہاں آئے وہ ہندوستان کی تہذیب و تمدن کو دیکھ کر دنگ رہ گئے انہوں نے کہا یہاں ہر شخص میں مہمان نوازی اور خیرات کرنے کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے اور سب سے زیادہ یہ کہ سنف نازک پر زیادہ سے زیادہ اعتماد کیا جاتا ہے اس کی عزت عصمت اور عفت کا لحاظ رکھا جاتا ہے یہ ایسے اوصاف ہیں جن کے ہوتے ہوئے ہم اس عوم کو غیر محذب اور غیر متمدن نہیں کہہ سکتے اور ایسی صفات کی موجودگی میں ہندوستان کو یورپی اقوام سے کسی طرح کم تر قرار نہیں دیا جا سکتا اگر ہندوستان اور انگلستان کے درمیان تہذیب و تمدن کی تجارت کی جائے تو مجھے کامل یقین ہے کہ ہندوستان سے تمدن کی جو کچھ درامد انگلستان میں ہوگی اس سے انگریزوں کو بہت فائدہ پہنچے گا کرنل سلمان نے تحریر کیا میرے تجربے میں سینکڑوں مثالیں ایسی آ چکی ہیں کہ ایک آدمی کی دولت آزادی اور زندگی جھوٹ بولنے سے بچ سکتی تھی مگر وہ جھوٹ ہی نہ بولا سرسکن پیری نے ایک کمیٹی کے سامنے بیان دیتے ہوئے کہا تجارتی خاتوں کی حرمت تھی کہ متنازل ان دین کے بارے میں ان کا پیش ہو جانا عدالت کے نزدیک ایک ناقابل تردید ثبوت سمجھا جاتا تھا حام طور پر یہی سنتیہ جاتا ہے کہ اس قطعے میں تعلیم کا فروغ انگریزوں ہی نے شروع کیا لیکن یہ درست نہیں کئی کتابوں میں درج ہے کہ ہندوستان میں انگریزوں کی آمد سے پہلے تعلیم یافتہ افراد کی تعداد بعد کے زمانے سے کہیں زیادہ تھی ہندوستان میں ابتدائی تعلیم ہی نہیں بلکہ عالی تعلیم بھی مفت تھی بادشاہوں، نوجوانوں، عمرہ اور اہل سروت کی طرف سے جائدادیں تعلیمی مسارف کے لیے وقف کر بھی گئی تھی سوبہ بنگال میں سوبے کا چوتھائی حصہ اسی کے لیے وقف تھا علامہ مقریزی نے کتاب الخطط میں لکھا ہے چودنی صدی عیسفی میں محمد تغلق کے دور میں صرف دہلی شہر میں ایک ہزار مدر سے تھے کیپٹن الیکزنڈر ہیملٹن مغل بادشاہ اور انگزیب آلمگیر کے دور میں سولہ سو ننانوے میں اس خطے میں آئے تھے انہوں نے اپنے سفر نامے میں لکھا صرف تھٹا شہر میں مختلف غلوم و فنون کے چار سو کالج تھے کیر ہارڈی نے میکس مولر کے حوالے سے تحریر کیا ہے انگریزوں کی عملداری سے قبل بنگال میں اسی ہزار مدر سے موجود تھے تقریباً ہر چار سو افراد کے لیے ایک مدرسہ تھا جیمز گرانٹ نے لکھا دیلی کی مرکزی حکومت ٹوٹ جانے کے بعد بھی دیلی کے قریب واقع ازلہ روحیل کھنڈ میں پانچ ہزار علماء مختلف مدارس میں درس دیتے تھے اور حافظ رحمت خان کی ریاست سے تنخواہ پاتے تھے جنوبی اشیاء میں تقریباً تمام حکمرانوں کے دور میں یہاں کی مقامی آبادی مذہبی منافرت سے دور رہی مسلمان حکمرانوں کے ایک ہزار سال کے دور میں بھی مسلمان ہندو اور دیگر مذاہب کے افراد مل جل کر رہتے تھے مغلیہ سلطنت کے بانی زہیر الدین بابر نے اپنے بیٹے نصیر الدین ہمائیوں کو خفیہ وسیعت میں لکھا اے بیٹے سلطنت ہندوستان میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں فالحمدللہ اللہ تعالی نے اس کی بادشاہت تمہیں عطا فرمائی تمہیں لازم ہے کہ مذہب کے تمام تاثبات کو لوہ دل سے دھو ڈالو اور عد و انصاف فراہم کرنے میں ہر مذہب و ملت کے طریقے کا لحاظ رکھو اس کے بغیر تم ہندوستان کے لوگوں پر قبضہ نہیں کر سکتے کیپٹن الیکزنڈر ہمیلٹن نے ٹھٹا کے بارے میں لکھا ریاست کا مسلم مذہب اسلام ہے لیکن تعداد میں اگر دس ہندو ہیں تو ایک مسلمان ہے ہندووں کے ساتھ مذہبی رواداری پورے طور سے برتی جاتی ہے ہمیلٹن نے سورت کے متعلق لکھا اس شہر میں تقریباً سو مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں لیکن ان میں کبھی کوئی سخت چھگڑے ان کے اعتقادات اور طریقہ عبادت کے متعلق نہیں ہوتے ہر ایک کو پورا اختیار ہے کہ جس طرح چاہے اپنے طریقے سے اپنے معبود کی پرستش کرے صرف اختلاف مذہب کی بنیاد پر کسی کو تکلیف دینا اور آزار پہنچانا ان لوگوں میں بالکل مفقود ہے ہندوستان کے وائس رائل لارڈ ویلیم بینٹنگ نے اٹھارہ سو بیاسی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے سامنے بیان دیتے ہوئے کہا بہت سی باتوں میں اسلامی حکومتیں انگریزی راج سے کہیں بہتر تھی وہ ہندوستانی باشندوں میں گھل مل گئے ان میں شادی بیعہ کرنے لگے مسلمانوں نے ہندوستانی قوموں کو ہر قسم کے حقوق دیے فاتح اور مفتوح کے مزاق دلچسپی اور ہمدردی میں یک سانیت تھی کوئی فرق نہ تھا جبکہ انگریز کی پالیسیز کے برعکس ہے اب سرد محری خودغرضی اور بے پروائی ہے جس میں ایک طرف حکومت کا اہنی پنجا حکمران ہے اور دوسری طرف ہر چیز پر ان کا قبضہ ہے اور مقامی ہندوستانی کا کوئی دخل نہیں ہے پہلے حصے میں ہمیں ان حقائق کا علم ہو انگریزوں کی آمد سے پہلے یہ خطہ خوشحال تھا یہاں دولت کی فراوانی تھی صرف حکمران ہی نہیں عوام بھی خاص دولت مند تھے دنیا کے کئی فاتحین بادشاہوں اور خود انگریزوں نے دولت اور وسائل کے سبب اس خطے کا رخ کیا یہ خطہ اپنی ذریع پیداوار کے لیے پوری دنیا میں مشہور تھا یہاں کے لوگ قہد اور کال کے الفاظ سے ناش نہ تھے خود انگریز مورخین کے مطابق یہ خطہ سنت و عرفت میں اس دور کی ترقی آفتہ یورپین اقوام سے کسی طرح کم نہیں تھا ہندوستان کی بحری جہاز سازی کی سنت انتہائی اروج پر تھی یہاں کے باشندوں کا اخلاق و کردار پوری دنیا کے لیے مثال تھا اس خطے میں جگہ جگہ تعلیمی داریں موجود تھے جہاں عام تعلیم ہی نہیں بلکہ عالی تعلیم بھی مفت دی جاتی تھی یہاں کے باشندے مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے کے باوجود امن و چین سے رہتے تھے انگریزی اروج اور اقتدار سے پہلے یہ ملک نہائیت ارزاں اور سستا تھا اس میں اناج اور تمام ضروریات زندگی بالخصوص خرد و نوش کی اشیاء کی نہائیت سے زیادہ کسرت اور ارزانی تھی یہاں کے باشندے نہائیت چین اور آرام کی زندگی بسر کرتے تھے مگر بقول شاعر چلی سمت غیب سے ایک ہوا کے چمن سرور کا جل گیا چلی سمت غیب سے ایک ہوا کے چمن سرور کا جل گیا مگر ایک شاخن حال علم جسے دل کہیں وہ ہری دوسرے حصے میں آپ جانیں گے برے صغیر میں انگریزوں کی آمد کا پس مند حلو الازمی اور جہازرانی میں پرتگال والے یورپ بھر میں سب سے بڑھے ہوئے تھے مشہور جہازران واسکوڈے گاما چودہ سو ٹھانوی اسوی میں ساحلی بندرگاہ کالی کٹ موچا وہاں کے راجہ زمورن نے شاہ پرتگال کو کہلا بھیجا میرے ملک میں دارچینی لانگ کالی میرچ اور ادرک کسرہ سے ہوتے ہیں میں تمہارے ملک سے سونا چاندی اور پرمزی محمل چاہتا ہوں پندرہ سو ایسوی سے سولہ سو تک برے صغیر کی تجارت پرتگیزوں کے ہاتھ میں رہی یورپ کی باقی قوموں نے پرتگیزوں کی موج اور مزہ دیکھا تو ان کی راج بھی تپی پس ہالنڈ، انگلستان، فرانس، ڈینمارک، جرمنی اور سوئیڈن کے تاجروں نے اپنے جہاز بھیجنا شروع کیے مگر کچھ کامیابی ہوئی تو صرف ہالنڈ، انگلستان اور فرانس والوں کو اکیس ستمبر سولہ سو ایسوی میں شاہی منشور کے ذریعے ہیسٹ انڈیا کمپنی کو بلا شرکت غیرے مشرقی تجارت کا بازابتہ ایزارہ مل گیا انگریزوں نے سولہ سو بارہ ایسوی میں پہلے مغربی ساحل کے شہر صورت میں کاروبار شروع کیا یہ بادشاہ جہانگیر کا زمانہ تھا کمپنی نے جن ریایات کی بارگاہ سلطانی میں استعداد کی وہ بخوشی عطا کی گئی سولہ سو سولہ میں کمپنی نے مشرقی ساحل سولی پٹم میں کارخانہ کھولا سولہ سو چالیس میں مدراز کے راجہ سے زمین حاصل کر کے قلعہ تعمیر کرایا سولہ سو چونتیس میں بادشاہ شاہ جہان سے بنگال میں تجارت کی اجازت حاصل کی سولہ سو چالیس ایسوی میں ہگلی کے مقام پر کارخانہ قائم ہوا جو سولہ سو نوے میں کلکتہ منتقل ہوا اور اسی کے باعث موجودہ ممبئی آباد ہوا اس طرح برے صغیر کی تینوں بندرگاہیں کلکتہ ممبئی اور مدراز ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھ میں آگئیں انگریز کے ہاتھوں برے صغیر کی مالی بربادی گزشتہ چار صدیوں کی تاریخ کا سب سے بڑا سبقی ہے کہ برے صغیر کے فرما رواؤں کی بے جار ریائت اور بے محل اعتماد نے اس پورے خطے کو آنکھوں دیکھتے ہاتھوں سے نکاہ دوسروں کے لیے خیر اندیشی اپنے حق میں سخت آقبت نہ اندیشی ثابت ہوئی چاہیے تو یہ تھا کہ انگریز ممنون اور عیسان مند ہوتے تحزیب و شرافت عدل و انصاف مروت و اخلاق کا تقاضہ پورا کرتے اور شکر گزاری کے ساتھ اپنی جائز تجارت میں مشغول رہتے مگر انہوں نے شروع ہی سے ناجائز فائدہ اٹھایا اپنی جبلی بربریت جال سازیوں جالاکیوں اور غداریوں کو کام ملا کر لوٹ خسوٹ کا بازار گرم رکھا برشغی کی دولت مندی ایک کہانی بن کر رہ گئی اور برشغیر ہندو پاک تمام دنیا میں سب سے زیادہ غریب فاقہ زدہ اور گنگال ملک بن گیا یہ سلسلہ ابتدائی تجارت سے لے کر آخری ایام حکومت کے تین سو برس سے زائد عرصے تک برابر جاری رہا مگر ان کے دلوں میں ذرا بھی رحم دلی پیدا نہ ہوئی اور مقامیوں کی بیچارگی اور مصیبتوں کا ذرا برابر خیال بھی نہیں آیا سر ویلیم ڈک بیٹ میمبر پارلیمنٹ اپنی کتاب پروسپریس بریٹش انڈیا میں انگریزی ادوار کا نقشہ کھینچتے ہوئے لکھتا ہے اور جو غیر معمولی غربت ہندوستان برعظم میں پھیل رہی ہے وہ ہمارے اس طرز حکومت کا نتیجہ ہے جو نیک نیتی سے مگر غلطی سے پہلے شروع کی گئی اور اب تک بحال رکھی گئی وہ اصول حکومت تین اقسام کے ہیں اول تسلط بزریا تجارت یعنی برر سغیر کی دولت اعلانیہ اور ننگے طور پر سمیٹنا دو ام تسلط بزریا اطاعت بل جبر یعنی برر سغیر صرف انگلینڈ کے لیے ہے اور سو ام تسلط بزریا خوش معاملگی کا دکھلاوا یعنی زور کے ساتھ ہندوستانی قوم کو ادنا حالت میں لازمی طور پر قائم رکھنا سر ویلیم جگبی کے مطابق ایسٹ انڈیا کمپنی کے تین ادوار میں تین اصول حکومت اپنائے گئے پہلا دور سولہ سو آٹھ تا سترہ سو ستاون تسلط بزریا تجارت دوسرا دور سترہ سو ستاون تا اٹھارہ سو برتیس تسلط بزریا اطاعت بل جبر تیسرا دور اٹھارہ سو برتیس تا انیس سو ایک تسلط بزریا خوش معاملگی کا دکھلاوا کمپنی کے ڈیریکٹروں کی ایک یاد داشت میں لکھا ہے ہمارے خیال میں یہ بڑی دولت جو ہم نے ہندوستانی تجارت سے حاصل کی ہے ظالمانہ اور جابرانہ دستور العمل سے مہیا ہوئی ہے ایسا دستور العمل جس کی نظیر نہ کسی ملک میں ملتی ہے اور نہ کسی زمانے میں ملے گی وہ کمپنی جس کا ابتدائی سربایہ سولہ سو ایک ایسوی میں کل تیس ہزار پاؤنڈ تھا جو لندن کے سو تاجروں نے مل کر اکٹھا کیا تھا تقریباً ساٹھ برس تجارت کے بعد اس قدر دولت مند ہو جاتی ہے کہ وہ شاہ انگلستان کو تین تا چار لاکھ پاؤنڈ نظرانہ پیش کرتی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس عجیب و غریب تجارت سے اس نے خدا جانے کتنے کروڑ پاؤنڈ حاصل کر لیا ہوں گے حالانکہ اس زمانے میں اسے ہالنڈ، ڈچ، فرانسیسیوں پورتگیزوں اور جرمنوں سے بھی مقابلہ کرنا پڑا کمپنی جرائم پیشا ڈاکو، قاتل، چور جالساز، بدماش اور غیر شریف لوگوں کو ملازم رکھتی جو جابرانہ لوٹ خسوٹ کر سکیں جب حکومت انگلستان نے کمپنی کو سر ایڈورڈ مائیکل بوردن کو بھرتی کرنے کے لیے کہا تو ایک عجیب ریزولوشن کی نقل بھیجی گئی جس کا مطلب یہ تھا کسی ذمہ داری کے کام پر جنٹلمن کو نہ رکھا جائے اور گورمنٹ سے درخواست کی جائے کہ ہمیں اپنے کاروبار کے لیے اپنے ہی قسم کے لوگوں کا انتخاب کرنے کی چھوٹ دی جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ شرافہ کا نوکر رکھنے سے کمپنی کے عوام ناس حصے دار شبہ میں پڑھ کر روپیہ واپس لے دے لگیں کمپنی کی تنخواہیں بہت کم تھی ان تنخواہوں پر بھلے مانس اور شریف لوگوں کی بجائے نکمے شریر اور جرائم پیشہ لوگ جن کو انگلینڈ میں روٹی ملنا مشکل تھی وہ ہندوستان کے لیے ٹوٹ پڑے اور یہاں ہر طریقے سے روپیہ بنانے کے لیے ہر قسم کے مظالم اور وحشیانہ کا روائیاں بے تہاشا جاری کی نواب کرناٹک نے کمپنی ڈیریکٹرز کو لکھا آپ کے نوکروں کا کوئی کاروبار تو ہے نہیں نہ آپ انہیں معقول تنخواہ دیتے ہیں پھر بھی چند ہی سال میں وہ کئی کئی لاکھ شرفیاں کما کر واپس جاتے ہیں اتنی قلیل مدت میں بغیر کسی ظاہری ذرائع کے یہ بے حساب کمائی کہاں سے آتی ہے ہم اور آپ دونوں سمجھ شکتے ہیں وارن ہیسٹنگز نے لکھا ہندوستان میں انگریز جرائم کرتے ہیں جرائم کی جلاس کے لیے انگریز ہونا کافی ہے اور اس کو سزا کا خیال تک نہیں آسکتا ان کے روپیہ کمانے کے مختلف طریقے تھے ان میں ایک پرزہ دینا بھی تھا مگر جس نوعیت کے یہ قرض ہوتے تھے ان کی نظیر دنیا میں ملنا مشکل ہے میسٹر برٹ نے ایک قرضے کے متعلق لکھا نواب کرناٹک کو روپے کی ضرورت پیش آئی انگریزی حکومت نے چند ساہوکاروں میسٹر ٹیلر، میسٹر میچنڈی اور میسٹر کال کو آمادہ کیا کہ نواب کو چار لاکھ شرفیاں یعنی پیکوڈا قرض دیں یہ راضی تو ہو گئے مگر اس شرط پر کہ مدراز کی انگریزی حکومت نواب کی زمانت دے اور تیپ آیا کہ چند ازلا قرض خواہوں کے سپورٹ کر دیے جائیں جن کی مالگزاری سے وہ اپنا سود وصول کرتے رہیں معاہدہ ہو گیا نواب نے اعلان کر دیا کہ فوجیوں کی تمخواہیں بقائجات کے ساتھ فوراں ادا کر دی جائیں گی مگر ان ساہوکاروں کی طرف سے قرضے کا روپیہ نہ آیا تقاضی کرنے پر کہا گیا کہ نفض اس وقت موجود نہیں چار ماہ تک ادا کریں گے سر دست ہم آپ کو رقعہ لکھ دیتے ہیں کہ اس میاد کے اندر روپیہ دے دیں گے نواب نے افسروں کو بلا کر حال بتایا اور کہا کہ فوجیوں کو سمجھا بجھا کر مطمئن کر دو کہ چار مہینے بعد تنخواہ مل جائے گی مگر چار مہینے کی بجائے پورے دو سال گزر گئے اور فوجیوں کو تنخواہ نہ ملی بلکہ دو سال کی تنخواہ مزید ادا کرنا پڑی اس پر ترہ یہ کہ ساہوکاروں کی اس قدر نادہ ہندگی کے باوجود نواب کی ریاست کی مال گزاری قرضے کے سٹود میں اسی دن سے جز دن یہ رقعہ لکھا گیا تھا جانے لگی اور انہوں نے ازا کی مال گزاری وصول کرنا شروع کر دی غالباً یہ دنیا میں ایک ہی مثال ہوگی کہ روپیہ کی ادائیگی سے پہلے ہی قرض قاہوں کو جائدات پر قبضہ مل جائے اور اس سے وہ اپنے سود کا روپیہ وصول کرنا شروع کر دیں اور پھر الٹا قرض داروں کے نام غیر ادا شدہ رقم کا رقعہ لکھیں اور قبضہ شدہ جائدات سے رقم وصول کر کے دو سال کے بعد قرض داروں کو روپیہ دیں ہے ناجی معاملہ نہ دیکھا نہ سنا یہی وہ کیمیا بنانے کے نسخے تھے جن سے تھوڑے ہی دنوں میں انگریز اور انگلستان مالا مال ہونے لگا بہرحال سترہ سو ستاون عیسوی تک کمپنی کا یہ شرافت اور انسانیت سوز طریقہ تجارت جابرانہ اور ظالمانہ طور پر جاری رہا جس سے نہایت عظیم الشان دولت برے صغیر سے چوس لی گئی سترہ سو ستاون عیسوی سے دوسرا دور شروع ہوتا ہے جس کی ابتداء جنگ بنگائی یعنی نبواب سرائی الدولہ کی پلاسی کی لڑائی سے ہوئی ہے سر ویلیم جگمی کے الفاظ میں کمپنی کا دوسرا دور جبر کا دور کہلاتا ہے تسلط بزریہ اطاعت بل جبر ہندوستان انگلینڈ کے لیے ہے سترہ سو ستاون عیسوی سے اٹھارت تیس تک آغاز سے انجام تک کی تفصیل نہایت کردنگیز دہشتنات اور طویل ہے کلکتے میں بیٹھ کر انگریزوں نے میر صادق اور امی چند کے ساتھ مل کر سازش کا تانہ بانہ بنا اور نبواب سراج الدولہ کے خلاف جنگ چھڑ دی گئی صرف چار گھنٹوں میں جنگ ختم ہو گئی اور وسیع و شادہ ملک قسمت کا فیصلہ انگریز کے حق میں ہو گیا اور انگریز نے جنگ پلاسی فوجی قوت کی بجائے فریب، نمک حرامی، گغابازی اور سازش کے بلبوتے پر جی تھی فورٹ ویلیم میں سونے کا میہ برسنے لگا میر جعفر نے تین لاکھ پاؤنڈ اور کلکتے کے جنوبی علاقے کی جاگیر کلائیو کی نظر کی چھے لاکھ پاؤنڈ کاؤنسل ممبروں کو پیش کیے گئے دعوان جنگ وصول کرنے کے لیے چوبیس پرگنہ کا علاقہ کمپنی کی جاگیر چھہری اور عام لوٹ مار کا بازار بھی گرم کیا گیا بقول کلائیو تین کروڑ انسانوں کو لوٹ کر کلکتے میں عظیم الشان دولت بہت جلد جمع کر دی گئی تھی میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس قدر بدعملی رشوت خوری اور ظلم و زیادتی کا منظر بنگال کے علاوہ کسی اور ملک میں نہ دیکھا گیا نہ سنا گیا کتاب قانون تمدن و تنزل کا مصنف بروکس ایڈمسن لکھتا ہے یہ مالا مال خزانے کروڑوں آدمیوں کی کمائی انگریزوں نے ہتھیا کر لندن اس طرح بھیج دی جس طرح رومنز نے یونان اور پونٹس کے خزانے ہٹلی بھیج دیے تھے ہندوستانی خزانے کتنے تھے کوئی انسان اس کا اندازہ نہیں کر سکتا لیکن وہ کروڑوں اشرفیاں ہوں گی اتنی دولت اس وقت کی مجموعی یورپین دولت سے بہت زیادہ تھی جب میں سترہ سو پچاس میں انگلستان آیا تو یہاں بڑے بڑے شہر ایسے تھے جہاں کوئی بینک نہ تھا بنگال کی چاندی نے انگلستان پہنچ کر نہ صرف دولت میں بے شمار اضافہ کیا بلکہ اس کی رفتار بھی بہت تیز کر سر ویلیم جگ بھی لکھتا ہے جنگ پلاسی کے بعد ہی بنگال کی دولت لٹ لٹ کر لندن پہنچنے لگی بقول بنز لنکا شائر میں سوت کاتنے کے سادہ چرخے تھے بہت سی اجادات صدیوں سے دبی پڑی تھی جب انہیں کام ملانے کی قوت یعنی روپیہ مل گیا تو سترہ سو ساٹھی سوی کا سنتی انقلاب شروع ہو گیا سنت و حرفت میں انگلستان کی برطری کرناٹک اور بنگال کے خزانوں کا فیض ہے جنگ پلاسی میں فتح کے بعد سونے کا دریا انگلستان کی طرف بہنا شروع ہو گیا ہماری سنت و حرفت کا بازار تھنڈا تھا سوت کاتنے اور کپڑا بننے میں لنکا شائر کو ہندوستان پر کوئی فوقیت حاصل نہ تھی برے صغیر کی دستکاری جس نے ہندوستانی کپڑے کو سننائی کا شاہکار بنا رکھا تھا لنکا شائر تو کیا پورے مغیر بتاکہ 弹ید مغیر َ َ مولتا َ َ َ necessarily َ َ ترجمة نانسي قنقر 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 موسیقی 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 اکڑ باسٹھ ہشاریہ نو من رقبہ کاشت چھ ہزار نو سو اکڑ ہٹری تیتالیس من رقبہ کاشت ایک لاکھ سینتیس ہزار پانچ سو اکڑ ہندوستان چودہ ہشاریہ نو من رقبہ کاشت تین کروڑ چھبیس لاکھ سات ہزار اکٹیانوے اکڑ گندم کی پیداوار بیلجیم چھبیس من فی اکڑ برطانیہ بائیس من فی اکڑ ہندوستان آٹھ من فی اکڑ انگریزوں کا ملون اقتدار آیا تو حالت پلٹنا شروع ہو گئی گسرت پیداوار کی جگہ قلت نے لے لی ارزانی کی بجائے گرانی اور آسودگی کی بجائے فرسودگی ظاہر ہونے لگی عام آبادی قہت اور گرانی کی وجہ سے لاکھوں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں مرنے لگی خاص کلکتہ جو انگریزی اقتدار کا گھر تھا اس میں مہنگائی کا اندازہ لگائیے کہ سترہ سو اٹیس اسوی میں ایک روپے میں دو من تیس سیر گندم یا چاول ملتا تھا اور سرسوں کا تیل بارہ سیر ملتا تھا اور اٹھارہ سو سی اسوی میں ایک روپے میں چاول بارہ سیر اور گندم گیارہ سیر ملتی تھی جبکہ سرسوں کا تیل صرف ساڑھے چار سیر مہنگائی کے کئی اسباب میں ایک سبب یہ بھی تھا کہ برے سغیر سے غلہ نہائیت فراوانی اور کسرت کے ساتھ جہازوں میں بھر بھر کر انگلستان اور دیگر ممالک بھیجا گیا روائل اگری کلچر سوسائیٹی کے ریپورٹ میں درج ہے کہ اٹھارہ سو تیراسی میں گیارہ کروڑ چھاسی لاکھ تیراسی ہزار سات سو دس من گندم ہندوستان سے باہر بھیجی گئی یعنی اٹھارہ سو تیراسی میں ہر گزرنے والے منٹ میں دو سو انتیس من گندم برے سغیر سے نکالی گئی سرکاری آداد و شمار کے مطابق فی منٹ چاول ایک سو اٹھارہ من گندم پینسٹھ من پرہر کی دال پچاس من مسور کی دال پچپن من مونگ پھلی پچپن من بھیجی گئی برامدات کے انیس سو تیرہ کے آداد و شمار چاول آٹھ کروڑ چھہتر لاکھ من گندم تین کروڑ پچاس لاکھ من کپاس ڈیڑھ کروڑ من پچسن سوا دو کروڑ من چائے چھتیس لاکھ من سے زائد پنڈپ دیا شنکر دوبے کے مطابق انیس سو اٹھارہ تا انیس میں چاول کی برامد چھپن کروڑ پچاس لاکھ من بنتی ہے یہ سارے آداد و شمار سرکاری ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ زیادہ تو ہو نہیں سکتے ہاں کم ہونے کے قوی امکانات موجود ہیں بہرحال یہ آداد و شمار بھی کچھ کم نہیں اس قدر اناج نکل جانے سے جو تباہی فاقہ اور گرانی برے صغیر میں آ سکتی تھی وہ محتاج بیان نہیں چنانچہ ہندوستان دنیا بھر کے ملکوں میں سب سے زیادہ مفلس ہو گیا آمدن کا تناسب بھی سب سے کم ہو گیا اور ان کی زندگی دنیا بھر کے فاقہ مستوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ عجیرن بن گئی میسر پیٹر فریمن ممبر پارلیمنٹو سادر کومن ویلت آف انڈین لیگ کا کہنا ہے انگلیزی حکومت زراد پر ہندوستان کی آمدنی سے صرف ایک فیصد خرچ کرتی ہے ظاہر ہے یہاں زراد کیسے ترقی کر سکتی ہے وہ انگلیستان جہاں ہندوستان پر قبضے سے پہلے بہت زیادہ پہت پڑتا تھا پہت سے تقریباً محفوظ ہو گیا کیونکہ اس میں بے شمار دولت اور اناج کھچ کھچ کر پہنچنے لگا اور وہ ہندوستان جس میں ہمیشہ غلیتی فراوانی افراد اور ارزانی تھی پہت اور کال کا گھر بن گیا گیارویں صدی اسوی یعنی گیارہ سو اسوی سے لے کر سترہویں صدی اسوی یعنی سترہ سو تک کے سات سو برسوں میں پہت کے دونوں ممالک کے آداد و شمار ملاحظہ ہوں جو سر ویلیم ڈگ بی نے بیان کی ہے سترہویں صدی تک انگلستان میں کل سو قہت اور اندوستان میں صرف سترہ جبکہ انگریزوں کے برسغیر پر قبضے کے بعد سترہ سو اسوی سے اٹھارہ سو اسوی تک انگلستان میں سات قہت جبکہ اندوستان میں گیارہ قہت پڑے اٹھارہ سو ایک اسوی سے انیس سو تک انگلستان میں صرف ایک قہت اور اندوستان میں اکتیس قہت جن کی گست تمام برسغیر پر ہاوی تھی مصر جے کیر ہارڈی بانی لیبر پارٹی برطانیہ نے لکھا اٹھارہ سو ساٹھ سے انیس سو دس تک صرف پچاس برس کے عرصے میں اندوستان میں بھوک اور فاقے سے مرنے والوں کی تعداد تین کروڑ نفوس پر مشتمل سر ویلیم ڈگبی پروسپریس بریٹش انڈیا میں لکھتا ہے ساری دنیا میں جنگوں کی وجہ سے ایک سو سات برسوں میں یعنی سترہ سو تیرانوے عیسوی سے انیس سو تک پچاس لاکھ کے قریب جانی نقصان ہوا لیکن ہندوستان میں قہتوں سے صرف سترہ سو اکیانوے سے انیس سو تک ایک کروڑ نوے لاکھ سے زیادہ جانے زائے ہوئیں ان قہتوں میں انباد کا سبب انگریز معرخ آسمانی اسباب یعنی بارش نہ ہونا پرار دیتے ہیں یہ عذر لنگ ہے اٹھارہ سو عیسوی سے انیس سو تک بارش کی قلت کبھی نہیں سر ویلیم ڈگبی نے قہت کے عداد و شمار اور انگریز ماہرین کی شہادتیں پیش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ان ایام میں بارش کی کبھی بھی ایسی کمی نہیں ہوئی جس سے قہت پڑھتا اور ایسی ہالناک بربادیاں ہوتی بعض انگریز معرخین نے آبادی کی زیادتی کو قہت کا سبب بتانے کی ناکام کوشش کی ہے اس لیے کہ ہندوستان کی آبادی فی مربع میل یورپ کے بہت سے موالک سے زیادہ نہ تھی مثلاً انیس سو اکیس میں انگلستان ویلز کی آبادی فی مربع میل چار سو پانچ ہالنڈ کی چار سو چبن اور بلجیم کی پانچ سو نواسی جبکہ ہندوستان کی آبادی دو سو گیارہ نفوز فی مربع میل تھی ہندوستان کی آبادی میں اضافہ سات فیصد تھا مگر اضافہ کاشت بھی آٹھ فیصد سے زائد تھا الغرض ان قیتوں کی وجہ سے جس قدر جانی نقصان ہندوستان کو صرف ڈیر صدی میں برداشت کرنا پڑا تمام دنیا کو ایک ہزار برس کی جنگوں میں برداشت نہیں کرنا پڑا انگریز کی ہاتھوں سچانتی اور تجارتی بربادی انگریز نے جب دیکھا کہ ہندوستانی مصنوعات ان کے ملک پر چھانے لگی ہیں تو فوراں چونک اٹھا اور ہر قسم کی پیش بندی شروع کر دی سترہ مارچ سترہ سو نتر کو ایسٹ انڈیا کمپنی کے ڈیریکٹروں نے اپنے عالی عوضیداروں کو بنگال میں خط دے جا بنگال میں خام ریشم کی پیداوار بڑھانی کی ہر طرح کوشش کی جائے اور ساتھ ہی ریشمی کپڑوں کی بنائی روکی جائے تاکہ خام ریشم انگلستان آئے اور یہاں سے کپڑا بن کر ہندوستان جائے مقامی کپڑا بننے والوں کو کمپنی کے کارخانوں میں کام کرنے پر مجبور کیا جائے انہیں اپنے طور پر کام کرنے سے روکا جائے اس خط کی تعریف کرتے ہوئے دارالعوام کی ایک منتخب کمیٹی کی ریپورٹ جو سترہ سو تیراسی میں شائع ہوئی ملاحظہ کیجئے اس خط میں ہندوستانی پیداوار خام مال کی ترقی اور مصنوعات کی تیاری کو روکنے کے لیے جو پالیسی صاف صاف بیان کی گئی ہے اس سے مقامی سنت کو ضرور صدمہ پہنچے گا اور اگر اس پر صحیح عمل ہوا تو ہندوستان جیسے سنت و حرفت والے ملک میں ایسا انقلاب رونما ہوگا کہ وہ سنت و حرفت بھول کر صرف نری خام پیداوار والا ملک بن جائے گا اور یہ خام پیداوار انگلستان کی مصنوعات میں کام آئے گی امدہ اثر تو ظاہر ہو چکا ہے ریشم بننے والے آپ کی کمپنی کے کارخانوں میں کام کرنے لگے ہیں اور اگر وہ لوگ اپنے طور پر خود کام کرنا چاہیں تو ان کو روکا جائے نہ مانے تو سرکار انہیں سزا دے اور خود کام کرنے کی موانعت کر دے بری صغیر کی سنت و تجارت کو مٹانے کے لیے تین طریقے اختیار کیے گئے پہلا طریقہ ہندوستانی کاریگروں کو سنت سے روکا جائے دوسرا طریقہ ہندوستان کا مال انگلستان میں داخل نہ ہونے دیا جائے تجارت میں مامون کے فلسفے پر عمل کرتے ہوئے ہندوستانی درامدات پر بھاری ٹیکس لگا کر انہیں خوب مہنگا کیا جائے تاکہ وہ ملکی مصنوعات کے مقابلے میں نہ ٹک سکیں تیسرا طریقہ انگلستان کی مصنوعات کو ہندوستان کی منڈیوں اور بازاروں میں ٹھوسا جائے اور اتنا سستا کر دیا جائے کہ ہندوستان کی سنت گھٹنے ٹیک کر فنا ہو جائے سر ویلیم بولٹس سترہ سو بہتر میں لکھتا ہے کمپنی کے گماشتے غریب جلاہوں سے جس چیز پر دستخط چاہتے ہیں لے لیتے ہیں اور اگر جلاہ کم لینے سے انکار کرے تو وہ روپیہ زبردستی ان کی کمر میں بندوا دیا جاتا ہے اور پھر ان کو کوڑے بھی مارے ڈھاتے ہیں غریب جلاہے کو خوب تھگا جاتا ہے بازار کی قیمت سے پندرہ فیصد سے چالیس فیصد کم قیمت دی جاتی ہے اسی قسم کا ظالمانہ برتاؤ خام ریشم بننے والوں کے ساتھ کیا جاتا ہے اور ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ ان لوگوں نے ریشم کاتنے کی تکالیف سے تنگا کر خود اپنے انگوٹھے کٹوا ڈالے تاکہ وہ اس جبرو تعدی سے محفوظ رہیں صاحبِ معیشتِ الہند لکھتا ہے سترہویں صدی عیسوی میں انگریز سنناوں اور دستکاروں پر جو وقت گزرا اس سے کہیں زیادہ مصیبت ہندوستانی سنناوں اور دستکاروں کے سر پر اٹھارویں صدی عیسوی میں آ پڑی ان کا روزگار بھی مارا گیا اور کوئی پرسان حال بھی نہ تھا اول تو خانہ جنگیوں کے بدولت ملک تباہ ہوا دوسرے سنت و حرفت کا گلہ گھوٹا گیا لوگوں پر مصیبتوں کا آسمان ٹوٹ پڑا برشغیر کی تاریخ میں اٹھارویں صدی بہت خوفناک اور افسوسناک ہے اچھے اچھے شہر ویران ہو گئے اور سنتیں برباد ہو گئیں سننا تباہ ہو گئے اور بحالت مجبوری زراعت عام لوگوں کا پیشہ بن گئی نیپولین نے کہا تھا انگریز دکانداروں کی قوم ہے اور انگریز واقعہ ترن اپنے آپ کو محس تاجر خیال کرتے تھے آزاد ملک کا باشندہ ہونے کی وجہ سے نڈر اور منچلے تھے جبکہ صدیوں کی اطاعت و فرما برداری کرتے کرتے ہندوستان کے لوگ پست حمت اور بزدل ہو چکے تھے ملک میں کوئی حکومت اور کوئی طاقت ایسی نہ تھی جو حقوق و انصاف کی نگداشت کر سکتی پس انگریزوں نے زندہ ضمیر سے محروم ہو کر جو چاہا سو کیا پوچھنے والا روکنے ٹکنے والا کوئی نہ تھا برشغیر کی دستکاری اور تجارت کے برباد ہونے کی وجہ سے دستکار اور تاجر بھوک و افلاس کا شکار ہو گئے کرونوں آدمی بھوک سے مر گئے لاکھوں نفوس اخلاقی جرائم ڈاکہ زنی اور چوری چکاری میں مبتلا ہو گئے اور کرونوں نفوس زراعت پر گزارا کرنے لگے دستکاری روز بروز کم ہونے لگی دستکاروں کی تعداد پچاس فیصد سے گھٹ کر سات تا دس فیصد رہ گئی دستکاری کرنے والوں کی تعداد بڑھ کر بہتر فیصد ہو گئی جس کے بنا پر قابل زراعت زمینیں کمیاب ہو گئی زراعت کی طرف لوگوں کا چاروں طرف سے حجوم ہو گیا مویشیوں کے لئے چارہ ناپید ہو گیا جنگل کاٹ ڈالے گئے اندھن کی سخت قلط اور گرانی ہو گئی زمین کمزور ہو گئی غلے کی گرانی بڑھتی گئی بڑے بڑے شہر اجڑ گئے دیہاتی آبادی بڑھ گئی جہالت عام ہو گئی انگریزوں نے برے شغیر کی دولت اور تمام ذرائع دولت دستکاری تجارت و ذرات سب پر ایسا چھاپا مارا جس کی نظیر نہ سابقہ زمانوں میں کہیں ملتی ہے اور نہ موجودہ زمانے میں کسی دوسری قوم یا ملک میں دکھائی دیتی ہے تاجب ہے ہندوستان میں زندگی زندگی کو کیسے ترستے ترستے گزری انگریز کے ہاتھوں اخلاقی بربادی انگلستان سے چھٹے ہوئے بدماش بدکار گنڈے لوفر اور جرائم پیش آفراد برے شغیر بھیجے جاتے ایسے لوگوں کے اقتدار اور کسرت سے جو بدترین نتائج تصور کیے جا سکتے ہیں وہ سب ہی ممکن ثابت ہوئے ان بدعمال بداخلاق اور نجس کردار انگریزوں نے اپنے گرد ایسے ہی جرائم پیشہ بد اتوار لوگوں کو جمع کر لیا اور ان کے ذریعے لوٹ مار غرط گری اور انسانیت سوز جرائم کا بازار گرم کیا مسٹر سی ہل کہتا ہے کمپنی ملازمین ملک کے حالات سے نواقف تھے اور افصد چھوٹے ملازموں سے جو بنیے کہلاتے تھے کام لیا کرتے تھے مسٹر برک ان بنیوں کے بارے میں لکھتا ہے بنیا یا دیوان انگریز کے گھر کا منتظم ہوتا ہے وہ ان تمام چالبازیوں اور ایاریوں سے واقف ہوتا ہے جو ظالم کی سزا سے بچنے کے لیے ایک غلام استعمال کرتا ہے بنیاں لوٹتا ہے استحصال بلجبر کرتا ہے غرط گری کرتا ہے اور پھر اس میں سے جس قدر مناسب سمجھتا ہے اپنے صاحب کو بھی دے دیتا ہے ان بنیوں نے بڑے بڑے گھر الڑ دیئے ہیں ملک کو برباد کر دیا ہے اور سرکاری مالگزاری کو سخت نقصان پہنچایا ہے خود حکام وقت ان بنیوں کے ذریعے ذاتی نفع حاصل کرتے ان بنیوں کو بڑے بڑے ٹھیکے دیتے اور پردے میں انگریز اصل ٹھیکے دار ہوتا انہی کی بدولت پرانے شریف اور خاندانی ہندو اور مسلمان اپنی اپنی زمینوں سے بے دخل کر دیے گئے ایک لاکھ سے زیادہ کا ٹھیکہ قانونن نہیں دیا جا سکتا تھا مگر بڑے صاحب لوگوں کے بنیے قانون سے آزاد ہوتے خود وارن ہیسٹنگز گورنر جنرل کا بنیاں تنتو بابو تیرہ لاکھ کا ٹھیکے دار تھا ایک اور بنیاں گنگا گوبین سنگھ بھی ہیسٹنگز کا ٹھیکے دار تھا جولائی سترہ سو پچیاسی اسوی میں دارالعوام میں ایک حساب دکھایا گیا جس میں گنگا گوبین سنگھ کی کمائی تین کروڑ بیس لاکھ روپے بنتی ہے اسی گورنر جنرل کے دیوان رامچند کی نسبت بیان کیا گیا کہ وہ ساٹھ روپے مہوار کا ملازم تھا مگر اس نے بارہ کروڑ روپے کا ترکہ چھوڑا کمپنی کے ایجنٹ روپ کشن کے پاس اتنی دولت تھی کہ اس کی ماں نے اس کے مرنے پر نوے لاکھ روپے خرچ کیا بنیوں کے مظالم جاننے کے لیے صرف دیبی سنگھ کے مثال کافی ہے دیبی سنگھ کلکتہ حکومت کے محبوب بنیوں میں سے تھا جنہچہ بنگال کے بڑے بڑے علاقے اسی کو ٹھیکے پر دیئے گئے دیبی سنگھ شورفہ اور عزتداروں کو ہتکڑیاں پہنا کر حوالات میں رکھتا اور اپنی منواتا زمین سستے دام و نیرام کرا کے خود خریدتا اور یہ قیمت بھی اسی روپے سے ادا کرتا جو انہی زمیداروں سے پیشگی وصول کر چکا ہوتا ایسی بدعمالیاں کرنے سے ملک کی سروت اور دولت تو برباد ہونی ہی تھی ان لوگوں کے اخلاق اور عمال بھی بہت زیادہ بگڑ گئے جو انگریزوں کے حاشیہ نشین اور کارکن تھے وہ انگریزوں کی حمایت حاصل کر کے منمانی کارروائیاں کرتے عام باشندوں پر اس کا اثر یہ پڑتا کہ جو عادتیں اور اخلاق پہلے برے سمجھے جاتے ان کی برائی دلوں سے جاتی رہی اسی لیے عام طور پر جالسازی بد اخلاقی اور ظلم و ستم پھیل گیا جان بچانے اور دنیاوی زندگی سمالنے کے لیے لوگ ہر قسم کے جرائم میں اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے اور ان اخلاق و عادات میں مبتلا ہو گئے جو شرافت انسانی کے لیے ننگ و آر ہیں وہ چوری کرنے اچکے پن کو عمل میں لانے ڈاکے ڈالنے قتل کرنے فگی اور دھوکے بازی کرنے بے حیائی اور فواہش کرنے کرانے میں لگ گئے عالی ملازمت کے دروازے بند کر کے مقامی باشندوں کو زلط و افلاس کے گڑھوں میں دھکیل دیا گیا تمام بڑے عہدوں پر انگریزوں کو مقرر کیا گیا اور تمام ذمہ دار عہدوں سے ہندوستانیوں کو ہٹا دیا گیا چوٹے عہدوں پر مسلمانوں کو نکال کر ہندووں کو رکھا گیا کیونکہ وہ انگریزوں کی پوری چاپلوسی کرتے تھے اور انگریزوں کی خواہشات پوری کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی بدعمری سے دریغ نہیں کرتے تھے اور مسلمان ہندو سکھ یسائی کی کوئی تمیز نہیں رکھتے تھے سر جان سولمن اپنی کتاب میں لکھتا ہے ملک کے تمام ذمہ دار عہدوں سے ہندوستانیوں کو نکال دینے کا قدرتی نتیجہ یہ ہوا کہ عالی انتظامی قابلیت کے نشو نمع کے مواقع جاتے رہے اور جو قابلیت ان میں تھی رفتہ رفتہ زائل ہوتی گئی اس کے ساتھ مالی بدحالی نے ان کے کردار کوکس درجہ گرا دیا جس پر مظلوم اور محکوم قومیں پہنچ جاتی ہیں سیکروں زمیدار ہزاروں سپاہی اور بے شمار ملازم بے روزگار ہو گئے اور انہوں نے لوٹ مار کا پیشہ اختیار کر لیا چنانچہ نادپور سے لے کر خلیج بنگال تک تئیس ہزار ڈکیت لوٹ مار کرتے پھرتے تھے جنہوں نے اٹھارہ سو انیس کے موسم سرما میں صرف دس دنوں میں ایک سو بیاسی قتل کیے پانچ سو زخمی کیے اور تین ہزار کو ترہ ترہ کی ایزائیں دیں اور تقریباً ایک کروڑ کا مال لے اڑے بری سغیر کی باشندوں کی اخلاقی گراوٹ کا ایک اور سبب انگریز کا لائے ہوا قانون تھا عدالتوں قانونی مشیروں حصول انصاف کے لیے ادنا عدالتوں ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس کا نظام انتہائی سبر آزما وقتلب اور مہنگا تھا عام طور پر مہینوں اور سالوں کا انتظام دور دراز کا سفر دور دھوپ کی تکالیف اور سرمایہ و دولت کی بربادی کا سامنا کرنا پڑتا تھا جبکہ انگریزوں سے پہلے یہ سب قوانین عدل و انصاف اور ان کی عملی کارروائیاں نہایت سادہ اور بے خرچ تھی ان میں فریقین کو نہ دور دراز کے اسفار کی زہمت اٹھانا پڑتی اور نہ مہینوں سالوں کا انتظار اور دور دھوپ کی مشقت کے ساتھ سرمایہ و دولت کی بربادی کی مصیبت اٹھانا پڑتی تھی انگلستان کے مشہور مقرر ایڈمنٹ برک نے برطانوی پارلیمنٹ میں خود مختار ہونا نہیں جانتی ایشیا کا بڑا حصہ مسلمان حکمرانوں کے پہت ہے اور اسلامی حکومت کے معنی ہی قانونی حکومت کے ہیں عیسائی بادشاہوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے قانون میں بدرجہہ زیادہ مضبوطیاں ہیں ان کا اپنے قانون کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ اقتدار اعلیٰ صرف خدا کے پاس ہے ریایہ اور بادشاہ سب قانون کے پابند ہیں اگر کوئی شخص قرآن کی اقایت بیس مضمون کی دکھا دے کہ اس کی روح سے کسی کو خود مختارانہ اختیارات حاصل ہیں تو میں تسلیم کروں گا کہ میں نے قرآن کا اور ایشیا کے حالات کا بیکار مطالعہ کیا ہے قرآن شریف کا ہر ہر لفظ ظالموں کے خلاف گرج رہا ہے اس قانون کی تشریح کرنے والا علماء یا قاضیوں کا طبقہ ہے جو اس کا محافظ قرار دیا گیا ہے یہ طبقہ بادشاہ کی ناراضگی سے محفوظ ہے اور اسے بادشاہ بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا وہاں کی حکومت ایک حد تک جمہوری ہے لارڈ مکالے لکھتا ہے انگریزوں نے جو عدالتیں قائم کی اس کے ججوں میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جو ان کروڑوں انسانوں کے رسم و رواج سے واقفیت رکھتا ہو جن کے مقدر کے فیصلے اس کے ہاتھ میں تھے مقدمات کی مثلیں اس رسم الخط میں لکھی جاتی ہیں جس سے مقامی باشندے سرہ سر ناشنا تھے فیصلے اس زبان میں لکھے جاتے جو ان کی سمجھ سے باہر تھی عدالتوں کی گرد ہندوستانی آبادی کے بدترین لوگ جمع ہو گئے تھے جو چغل خور جھوٹے گواہ مقدم باز اور دغا باز تھے انگریزی مشیران قانون جس سرعت کے ساتھ پورے ملک میں پھیلے اس سرعت کے ساتھ تو حملہ آور بھی نہ پھیلے تھے خلاصہ یہ کہ ان عدالتوں اور ان کے قوانین سے ہندوستانیوں کے اخلاق و عمال پر نہایت ہی زہریلا اثر پڑا ان کے اخلاق حد درجہ گرتے چلے گئے اور ہر طرف بد اخلاقیوں اور بد عمالیوں کا دور دورہ ہو گیا انگریز کے ہاتھوں تعلیمی بربادی انگریزوں کو یہ خطرہ لاہق ہوا کہ تعلیم یافتہ لوگوں کی کسرت رہی تو ہم حکومت نہ کر سکیں گے اس لیے انہوں نے تعلیم گاہوں کو ملیہ میٹ اور تعلیم کو نیست و نابود کر دیا تعلیم کے لیے تمام وقف جائدادوں کو اٹھارہ سو اٹیس میں سرکاری قبضے ملے لیا بنگال کے کل رقبے کا چوتھائی حصہ تعلیم کے لیے وقف تھا وہ ہڑپ کر لیا گیا تاکہ تعلیم کا دھانچہ جس بنیاد پر کھڑا ہے وہی ختم کر دی جائے پڑے ہی عرصے میں جب تعلیم گاہیں ختم ہو گئیں اور نئے تعلیمی دارے نہ قائم ہو سکے اور پرانے تعلیم یافتہ لوگ آہستہ آہستہ وفات پا گئے تو چاروں طرف ہندوستان میں جہالت کا دور دورہ ہو گیا اٹھارہ سو تئیس میں برطانیہ کے معززین لارڈ الفنسن اور لارڈ ایف وارڈن نے ایک متفقہ یاد داشت حکومت کو پیش کی انصاف یہ ہے کہ ہم نے دیسیوں کی زہانت کے چشمیں خوشک کر دیئے ہیں ہماری فتوحات کی نویت ایسی ہے کہ جس نے نہ صرف علمی ترقی کی حمت افضائی کے تمام ذرائع ختم کر دیئے ہیں بلکہ حالت یہ ہے کہ ان کے اصلی علوم گم ہو جانے اور گزرے ہوئے لوگوں کے ذہنوں کے تخلیق کردہ شاہتار بھی مٹ جانے کا اندیش آئے اس الزام کو دور کرنے کے لیے کچھ کیا جائے انگریز کی ہمیشہ سے پالیسی رہی کہ برے صغیر کے باشندوں کی زہانت بالکل برباد کر دی جائے ان میں علمی بیداری پیدا نہ ہونے دی جائے ان کے ہر قسم کے کمالات فنا کر دیے جائیں اور ان کو غلامی کی بدترین خدمت گزاریوں اور کاشتکاریوں وغیرہ میں مبتلا رکھا جائے تاکہ انگریز کی برطری قائم رہے اور وہ عالی حاکم بنا رہے مالکان ایسٹ انڈیا کمپنی نے سترہ سو بانوے میں مسٹر ویلبر فورس کی جانب سے پیش کی جانے والی تجاویز کی سخت مخالفت کرتے ہوئے کہا امریکہ میں درس گاہیں قائم ہونے کا یہ نتیجہ نکلا کہ وہ ملک ہمارے ہاتھ سے نکل گیا یہاں بھی ایسا ہی ہوا تو کمپنی کے فوائد کا خاتمہ ہو جائے گا جس ہندوستانی کو تعلیم حاصل کرنی ہو وہ انگلستان چلا آئے تعلیم گاہوں اور علم کا فانہ کر دینا معمولی وصلہ نہ تھا اور کمپنی کی مخالفت کے باوجود آوازیں اٹھتی رہیں اور چیخ و پکار مچتی رہیں بہت سے منصف مزاج انگریز مقامیوں کی حمایت بھی کرتے رہے جس کے نتیجے میں تعلیمی ضروریات انجام دینے کے لیے اٹھارہ سو چونتیس میں کمیٹی بنائی گئی اور کمیٹی کا صدر لارڈ مکال مقرر ہوا جس نے تعلیم کے نام پر ایسا کام دکھایا جس کا خمیازہ آج بھی ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے اس نے تمام علم و فنون کی تعلیم انگریزی زبان میں لازمی قرار دی داخل نساب فنون ایسے ہرگز نہ تھے کہ ماہر فن بننے میں کام آتے جیسے جرمنی برطانیہ روس جاپان نے ان فنون سے ماہرین پیدا نساب میں ایسی کتب شامل تھیں جو لا مذہب اور بے دین بنا سکیں ان ممبران کمیٹی کا یہ تھا کہ انگریز وقام کو اپنے دفاتر کے لیے کلرٹ مل سکیں اور ترجمان مہیا ہو سکیں کمیٹی کے ایک ریپورٹ میں درج ہے ہمیں ایسی جماعت بنانی چاہیے جو ترجمان بن سکے جو خون اور رنگ کے تبار سے تو ہندوستانی ہو مگر ذہن، سوچ، فکر اور رائے کے تبار سے انگریز ہو اس تمام تعلیمی جد و جہد کے مظاہروں کمیشنوں، کمیٹیوں اور اسکیموں کے علانات کے باوجود پینتیس برس بعد مردم شماری میں خاندہ لوگوں کا شمار صرف تین اشاریہ دو فیصد تھا اور یہ خاندگی اردو، انگریزی، فارسی وغیرہ کسی بھی زبان کی تھی اٹھارہ سو اکتر سے انیس سو اکیس تک خاندہ لوگوں کا اوسط جو کچھ بڑھا وہ صرف چار فیصد ہے انگریز نے ہندوستان میں تعلیم کی مد میں ایسی مشکلات اور پیچیدگیاں پیدا کی جن کی بنا پر یہ ملک انتہائی جہالت میں فس کر رہ گیا انگریز کی غرص صرف اس پدر تھی کہ برطانوی حکومت کی ستوت و جبروت قائم رہے اور ریایہ کا ایک ایک فرد حکام کے چنگل میں فسا رہے اور ایسا ہی ہوا منافرت کی چنگاریاں ہمدردی انسانیت اور خدمت خلق قد دعویٰ کرنے والے انگریزوں کی شرنگیز پولیسی کی اصل تصویر دیکھئے پھر قباریت اور منافرت کی چنگاریاں سلگانے اور ان کو ہوا دینے والی اریس اوم کا اصل جہرہ دیکھئے سر جان ملکم کہتا ہے اس قدر وسی ملک میں ہماری غیر معمولی قسم کی حکومت کی حفاظت اس عمر پر منحصر ہے کہ ہماری عملداری میں جو بڑی جماعتیں ہیں ان کی عام تقسیم ہو اور پھر ہر جماعت کے ٹکڑے مختلف ذاتوں فرقوں اور قوموں میں ہوں جب تک یہ لوگ الگ الگ بٹے رہیں گے اس وقت تک کوئی بغاوت اٹھ کر ہماری قوم کے استعقام کو متزلزل نہیں کر سکے گی لارڈ الفنسٹن گورنر ممبئی چودہ مئی اٹھارہ سو انسٹھ میں ایک یاد داشت میں لکھ بائے نفاق ڈال کر حکومت رومیوں کا اصول تھا اور یہی اصول ہمارا بھی ہونا چاہیے اس سے پہلے کارنی ٹیکس نے اٹھارہ سو اکیس میں لکھا تھا لڑاؤ اور حکومت کرو رومن کا مقولہ ہماری حکومت کا اصول ہونا چاہیے انگریزوں نے اپنے مفاد اور خودغرضی کے لیے مختلف تدبیروں سے نفاق ڈلوایا اور آپس میں ایک دوسرے کو لڑایا کبھی ایک جماعت پر دستشفقت رکھا اور کبھی دوسری پر اسی طرح ایک ہی مذہب میں کئی کئی فرقیں ایجاد کروا کر مذہبی کشت و خون کی صورتیں پیدا کی ایڈورڈ ٹومسن اپنے کتاب میں اقرار کرتا ہے ہندوستانیوں میں نا اتفاقی اور اختلاف کو زندہ رکھنا عرصہ قدیم سے ہمارے سیاستدانوں کا مرغوب مشغلہ بنا ہوا ہے اور واقعی یہی صحیح ہے انگریز برے صغیر کے تمام باشندوں کے دشمن رہے لیکن مسلمانوں کو وہ اپنا اصل دشمن سمجھتے تھے اس لیے کہ برے صغیر انہوں نے مسلمانوں ہی سے چھینا تھا اور مسلمانوں کو سیاسی ہی نہیں بلکہ دماغی قوت سمجھتے تھے جنانچہ انہوں نے مسلمانوں کو حدف بنا کر برباد کرنا شروع کر دیا انگریزوں نے مسلمانوں پر حکومت کے دروازے بند کر دیئے حالہ سیاسی، فوجی، عدالتی اور انتظامی قہدوں سے الگ کر دیا جائیدادیں زبط کر ڈالی اوقاف برباد کر دیئے گئے تعلیم چھین لی تجارت، سنت اور زراج برباد کر ڈالی اخلاق بھی تباہ کر ڈالی اور اپنے ساتھ ہندووں کو ملا کر مسلمانوں کا نادقہ بن کر دیا نہیں منت کشے تابے شنیدن داستان میری خموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زبان میری